بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لوگ پریشان ہیں اور میں الیکٹرونک میڈیا پر بھی بتا رہا ہوں کہ ڈینگی سے کس طریقے سے آپ اپنی جان کو بچا سکتے ہیں کس طریقے سے ڈینگی فیور کی تباکاریوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں تو اور بھی کھانے پینے کی چیزیں کچھ سبزیاں ہیں کچھ فروٹس ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہاں میں ایک نسخے کا ذکر کروں گا اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ قرآن پاک شفا بھی ہے قرآن پاک دوا بھی ہے اور قرآن پاک سے آپ بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں تو جس کو بھی ڈینگی فیور ہو جائے تو وہ قرآن پاک کا ایک سورہ ہے سورہ انبیاء سورہ انبیاء کی آیت نمبر سکسٹی نائن آیت نمبر سکسٹی نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اتنے اعجاز ہیں اتنے موجزیں ہیں اور اس کے دنیا بھر میں لوگوں نے اس کے کمال دیکھے ہیں جب بھی کسی بھی قسم کا بخار ہو جائے چاہے وہ ڈینگی ہو چاہے وہ ملیریا کا بخار ہو چاہے ٹائ فائٹ کا بخار ہو کسی بھی قسم کے بخار کی شدت ہو اگر اس کو اس کلام پاک کو لکھ کر اور کاغذ پر لکھنے کے بعد اس کو فالڈ کر لیں اس کو تیہ کر لیں اس کے بعد کالی دوری سے باندھیں اور باندھنے کے بعد آپ ماتھے پہ یہاں رکھ کر ماتھے پہ باندھیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں بخار کی شدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میرے ہزاروں مریض جو ہیں ڈینگی فیور کے وہ اس سے شفایاب ہو چکے ہیں اور دوہزار ساتھ میں میں نے الیکٹونک میڈیا پر اس کو لوگوں کو اس کو بتانا شروع کیا کہ لوگ اس طریقے سے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی شفایابی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے جس کسی کو بھی ڈینگی فیور ہو جائے تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ قرآن پاک کے سورے سے اس آیت سے پوری طرح سے مستفید ہو مجھ کو دیجئے اجازت پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی وسلام خدا حافظ